کم تابعا سب شک کرنا پڑتا ہے یا دلانا پڑتا ہے کہ لوگ کیسے ہوتے تھے وے لوگ کہ وے لوگ ڈبیا میں بھر کر پسی ہوئی چینی تلاستے تھے چیٹیوں کے ٹھکانے کہ وے لوگ ڈبیا میں بھر کر پسی ہوئی چینی تلاستے تھے چیٹیوں کے ٹھکانے چھتوں پر بکھیرتے تھے باجرے کے دالے کی آ کر چک سکے چڑیاں گھر کے باہر بنواتے تھے کھوڈی کی آتے جاتے پیاسے جانور پیر سکے پانی بھوچن پرارم کرنے سے پہلے وے لوگ نکالتے تھے گاہ اور دوسرے پراروں کا حصہ سوریہست کے بعد وے لوگ نہیں تو انہیں دیتے تھے پیر سے پتی تک ہاں جی آپ کہاں پلیس پلیس جتنے بھائیہ یہاں بیٹھو آپ تسلیل سکتے ہیں ادھر دھان رہے آپ کوئی بہت ضروری کام ہو تو آپ کام مٹا سکتے ہیں باہر جا کے کمتہ کی لے ٹوٹی ہے تھی وے لوگ ڈیبیا میں بھر کر پسی ہوئی چینی تلاشتے تھے چیٹیوں کے ٹھکانے چتوں پر بکھیلتے تھے بادرے کے دانے کے آ کر چک سکے چڑیاں وہ گھر کے باہر بنواتے تھے خوڈی کی آتے جاتے پیاسے جانور پیر سکے پانی بھوچن پرارم کرنے سے پہلے وے لوگ نکالتے تھے گاہ اور دوسرے پراروں کا حصہ سوریہست کے بعد وہ لوگ نہیں توڑنے دیتے تھے پیر سے پتی تک کی خلل نہ پڑ جائے سوئے پیڑوں کی نیند میں کی خلل نہ پڑ جائے سوئے پیڑوں کی نیند میں جب چڑیوں کے جھنڈ کے جھنڈ آج ہوتے تھے ان کی فصلوں پر تو وہ انہیں بھگانے کی بجائے کہتے تھے رام کی چرینیاں رام کے کھید اور کھاوی چرینیاں بھر بھر پیٹ یہ رام کی چرینیاں رام کے کھید اور کھاوی چرینیاں بھر بھر پیٹ میں اپنی طرف سے شروع کر دیتے تھے باہ اچنوی سے پوچھ لیتے تھے اس کا پرچھے ضرورت مند کے دل کھول کر کرتے تھے مدد بستی میں کوئی پوچھے کسی کا مقام تو پہنچا کراتے تھے اس مقام تک کوئی بھولا بھڑکا انجام مسافر آجائے رات بھی رات تو کرتے تھے بھوجن اور مشرام کی دیوستہ سنبھو ہے ابھی بھی دور دراز کسی گاؤں یا قصبے میں کہ سنبھو ہے ابھی بھی دور دراز کسی گاؤں یا قصبے میں موجود ہوں ان کی پرجاتی کے کچھ لوگ کہ سنبھو ہے ابھی بھی دور دراز کسی گاؤں یا قصبے میں موجود ہوں ان کی پرجاتی کے کچھ لوگ کاش ایسے لوگوں کا بن سکتا ایک سنگ رہا ہے کہ آنے والی پیڑھیوں کے لوگ جان پاتے کہ جینے کا ایک انداز ایسا بھی تھا میں غزل سے سماپن کروں گا